بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب میرے ساتھ اس وقت رعوف حسن تحریک اصاف کے سیکٹری انفرمیشن موجود ہیں ان کے سامنے کچھ بڑے اہم سوالات رکھتے ہیں لیکن تھوڑی سی تمہید میں ضرور باندھوں گا کیونکہ چوبیس کروڑ کے ایٹوی ملک جو دنیا کی پانچوی بڑی آبادی کے اعتبار سے ملک ہے اس کی اسی فیصد عوام قید ہے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پر تمام سروے تمام رپورٹس اس بات متفق ہیں کہ وہ اسی فیصد عوام کی نمائندگی کرتے ہیں بیرک نمبر تین میں قیدی نمبر اٹھ سو چار کے طور پر غیر قانونی جبری طور پر ریاست کی قید میں اس وقت جس کے ساتھ عام قیدیوں والا سلوک نہیں ہو رہا جس کی بیوی ملنے جائے تو وہاں کمرے میں ایک وردی میں موجود افسر بٹھا دیتے ہیں جو انسانی حقوقی خلاف وردی ہے اس کے کھانے سے لے گا رہنے تک کے تظامات قانون اور پریزن رولز کے خلاف ہیں اور وہ ایک ایسی قید کیا رہا ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عدالت اور تمام ججز متفقہ طور پر غلط سمجھتے ہیں وقلہ کو حراسہ کیا جا رہے ہیں کسی کو لفٹ میں قید کر رہے ہیں کسی کو گھر میں پولیس بھیجتے ہیں کسی کو منشی کو اٹھا لیتے ہیں کسی کے بغایدہ مار پیٹ کی جاتی ہے زور زبردستی کی جاتی ہے اس کو اس کے ہر حق سے محروم رکھنے کی کوشش ہے قیدی نمبر چار پاکستان کا نہیں بلکہ گلوبل انٹرنیشنل لیول پر ٹائم میگزین سے لے کر دنیا کا کوئی اخبار رسائل جریدہ نہیں جس پر اس کا انٹرویو پہلے صفحے پر نہ چھپا ہو اس کی چار چیٹ بڑی لمبی ہے لیکن سب سے بڑا جرم محبے وطنی اپنی قوم کو خود مختار بنانا امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا بار بار او اے سی بلانا اور اس کی قوم کو کسی کے تسلط سے نکالے نہ کوئی ڈرون سے مارے نہ ایک خارجہ پولیسی ہو ایک تجارتی پولیسی ہو اس کا قصور دنیا بھر میں مہنگائی کے باوجود پاکستان کی عوام کو سستہ پاکستان نیا پاکستان کسان سے مزدورتہ کو عزت کی دو وقی روٹی اس ملک کی خاطر جو اپ بھی ہاتھ میں اور کھیڑیاں پہن کر پاکستان کی دنیا میں نمائندگی کرتا رہا اسلاموفوبیا سے لے کے ناموزہ رسالتہ کی تحفظ کرتا رہا اقلیتوں سے لے کے فرقہ واریت تک ختم کرتا رہا ایران سعودیہ کو قریب لانے کی کوشش میں جب یہ شخص ملک کے طاقتور حلقوں کے سامنے ان کے اصل کردار کی طرف ان کو بلانے لگا تو میر جعفر میر صادق بن کر ٹیپو سلطان اور سراجل دولا والا سلوک ہوا آج اس کی جماعت تکڑوں میں بانٹنے کی کوشش اس کے رہنماء اس کے خواتین بزرگ بچے اس ظلم ستم کا شکار پاکستان کی تحریک کا سب سے بڑا ظلم اور جرم یہ کہ صرف تحریک پاکستان کے ورکر ہیں دوسروں کے بزنس مین کسان گوٹھ میں بیٹھے سے لے کے امیر غریب سب پر ایک کی ظلم و ستم کا بازار اس کے دامن میں سوکت اللہ کی یاد اور اسی کروڑ 24 کروڑ عوام اسی فیصد کروڑ اس کے دشمن مشرق سے مغرب شمال سے جنوب چودہ سیاسی جماعتوں سے لے کر طاقتور حلقے کیا عمران خان دوبارہ جی سے باہر انشاءاللہ آئے گا تحریک انصاف کیا لائے عمل بنائے گی عوام کو ان کے حقوق دلائیں گے یہاں تک یہ ظلم اور فستائیت کا مقابلہ کیسے کریں گے ناؤمیدی میں امید کی کرن کیسے جلائیں گے یہ بہت سے سوالات ہیں میرے ساتھ روح حسن موجود ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں براہ راست میرے ساتھ رہیں کہیں جائے گئے روح صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر بڑی عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے سبی صاح سبی صاحب آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بہت کچھ کہہ دیا ہے میرا خیال ہے کہ شاید میں اس میں کچھ آئیت نہ کرسکم لیکن بہت صورت یہ ایک ملک اور ایک قوم کی ٹریجڈی ہے کہ جو کانٹراسٹ آپ نے انیکٹ کیا ہے وہ ایکچلی صحیح ہے سچ ہے اور اس ملک میں ہو رہا ہے مجھے صرف اس چیز کا بڑا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ کیوں ہم اپنے ہی لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں اپنے ہی لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا ہم نے اپنے ہی لوگوں کو گھتار کہہ رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو ملک دشمن کہہ رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو عوام دشمن کہہ رہے ہیں یہ ایک عجیب سا ایک مائنسیٹ ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ جو رولنگ طبقہ ہے جو رولنگ الیچ ہے جو بینیفیشری الیچ ہے وہ کسی قسم کا برداشت نہیں کر سکتی ہے اور جو بھی بات کرتا ہے یا ڈسگری کرتا ہے رادہ تین کہ ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کریں ایک ڈائلوگ کریں اپنی کہیں ان کی سنیں اور کوشش کریں کہ کوئی کامن گراؤنڈ کریٹ کی جا سکے جس کی بیسس کی اوپر سب مل کے آگے بڑھیں ملک کو آگے لے چلیں وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا سرکلم کرتے ہیں تو خان صاحب کی بھی جو اس وقت جس سٹیٹ میں آپ نے ڈسکرائب کیا بڑا صحیح ڈسکرائب کیا جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وطن محبت کی پاداش میں عوام کی ویل فیر کرنے کی پاداش میں اور ایسی اور ایسی رکھنے کی پاداش میں جو کہ شاید قائد آزم کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلا حکمران پیدا ہوئے جس جو کہ کمپیشن رکھتا تھا جس میں غریب لوگوں کی محبت کا انصر تھا اور جب بھی وہ کسی پروجیٹ کی بات کرتا تھا کسی پالسی کی بات کرتا تھا تو سب سے پہلے جو قویری آتی تھی ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ غریب لوگوں کو اس میں کیا ملے گا تو وہ آج وہاں سفر کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی مستقل عمل نہیں ہے مشکل وقت آتے ہیں گزر جاتے ہیں and i am sure کہ in spite of the fact کہ جی پاکستان کی اداروں میں اس وقت ہم جیسے لوگوں کا فیت وہ minimal ہے بلکہ نہ بالکل ختم ہو چکا ہوئے اس کے باوجود ہم پیل کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا بھی ہے کہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ دونوں نے کہا ہے کہ سیشنز کوٹ لیول کی اوپر جو خان صاحب کو سزا دی گئی ہے وہ غیر مناسب ہے نہیں ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر جو ایک ٹیکنیکل سوال بھی اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ڈائریکٹی سیشنز کوٹ میں لے جا سکتا تھا یا یہ میجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے تھا پہلے سو ٹیکنیکلی یہ کیس سیشنز کوٹ کا بنتا ہی نہیں تھا تو سریحاں پہلے دن سے جو ہے وہ وائیلیشن آف رول آف لاؤ جو ہے وائیلیشن آف جو ریلیونٹ آف لاؤ آف لاؤ ہیں ان کو ان کے خلاف یہ سارا کچھ کیا گیا ہے سو ہائی کوٹ سپریم کوٹ کی یہ کہنے کے بعد اب دیکھیں کہ ابھی تک بھی جو ہائی کوٹ ہے اسلام آباد ہائی کوٹ وہ جن کرتی جا رہی ہے اور وہ ججمنٹ نہیں دے رہی ہے جہاں ہمارے سامنے جب ہم جاتے ہیں عدالت میں تو ہمارے سامنے ججز بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پردے کی پیشے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو اور مجھے نظر نہیں آتے لیکن یہ جو یہ جو سارے پپٹس ہیں جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی سٹرنگز کہیں اور سے پول ہو رہی ہیں بہت 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 انپورشنیٹ سیچویشن ہے پاکستان کے لیے مطلب ریلائز کیا جائے گا اور سب کو ایک ایک پلیٹ فارم کی اوپر اکھٹھا کرنے کی کوئی انیشیٹیف جو ہے وہ لیا جائے گا اور کوئی طریقہ نہیں پاکستان اس وقت تباہی کے دھانے کی اوپر کھڑا ہوا پتہ نہیں لوگ ریلائز کرتے ہیں کہ نہیں لیکن ایک ایسے شخص جس نے کہ اپنی ساری زندگی اس ملک میں گزاری ہوئی ہے میں فیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے سبھی صاحب ہم اب اور آگے چل نہیں سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو آپ کو وہ انداز بدلنے ہوئیں گے اپنا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدلنا ہوگا آپ کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف جو ہم وہ کریئٹ کرنے ہوگے بالکل صحیح بات سر وقت کروائے گا جو حالات چل رہے ہیں یہ کروائیں گے اچھے سر اب جو جج ہمائیوں ڈلاور صاحب کو او ایس ٹی بنایا گیا ان کا فیصلہ تھا آپ کو پتہ ہے تیس منٹ میں انہوں نے تیس سو صفات لگ دیئے اور پھر لندن بھی چلے گئے تو اب ان کے بارے میں آپ کوئی ایسی تحریک کوئی اتجاج اس طرح کا کچھ سلسلہ آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے او ایس ٹی کے معاملے پر آپ خوش ہے دیکھیں او ایس ٹی تو ان کو بنایا نہیں گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ان کے بارے میں لیٹرز ایشیو ہیں پہلے لیٹر میں او ایس ٹی بنا دیا جو معاشرہ مجرمین کو انعام دینا شروع کر دیتا ہے سبی صاحب وہ معاشرہ ڈیکلائن میں ہے وہ معاشرہ تباہی کی طرف بڑھا ہے جزا اور سزا کا کانسپٹ ایک تو ہوتا ہے نہیں کہ ہو نا ہم اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں ہم نے جزا کو سزا اور سزا کو جزا بنا دیا ہے ہم نے خدا کا جو ایک جو اس کی قدرت جو ہے ہم اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مجرمین کو جزا دے رہے ہیں ان کو انعام دے رہے ہیں اور جو شریف لوگ ہیں ان کو آٹھ سو چار میں رکھ رہے ہیں ان کو معابندہ سناصل کر رہے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں اس کی سزا دیتے ہیں جو ملک کے قوانین کی خلابرزی کرتے ہیں ان کو انعام دیتے ہیں یہ قدرت کے قوانین کی وائلیشن ہے سبی صاحب ایسے معاشرے ترقی نہیں کرتے ہیں آج پچھتر سال کے بعد ہمارا جو حال ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں دنیا بھی دیکھ رہی ہے برکل صحیح بات لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں صحیح بات سو کیا کہیں اچھا رو سب اس ساری سیچویشن کو آپ بھی خارجہ پولیسی آپ کا بھی فیوریٹ سبجیکٹ ہے مجھے پتا ہے میں بھی تھوڑا بہت اس بارے میں پڑھتا ہوں یہ جو معاملہ خان صاحب کے ساتھ ہوا جہاں تک آپ کی بھی آپ میرے سے زیادہ ایکسپیرینسٹ ہے جو زلفکارلی بھٹو کے ساتھ ہوا علیاء قدلی خان کے ساتھ اب یہ جو یوکرین کا مسئلہ تھا عمران خان روس کے اور اس معاملے میں نیوٹرل ہے اب بریٹش امبیسیڈر کل پاکستان میں بیٹھ کے انٹریو بھی دے رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ یوکرین کے لوگوں کو اپنے بہن بھائی سمجھیں اور وہاں جا کے کنسٹرکشن اور لیبر اور سکل لیبر بھی جائے اس سے پہلے اسلحے کی بھی بڑی باتیں آتی رہی ہیں آپ کو پتا ہے سارے معاملات تو آپ کو لگتا ہے کہ نٹشل میں اصل مدہ یہ تھا اور جب تک یہ حل نہیں ہوگا آگے معاملات نہیں بڑھ سکتی آپ اسے کیسے سمجھتے ہیں پہلے تو ان ہائی کمیشنر صاحبہ کو چاہیے کہ واپس انگلینڈ جائیں یوکے جائیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ریکروٹ کریں وہ یوکرین میں جا کے یہ سب کام کریں آفٹر آل ان کے پاس بھی تو ورک پوس ہے نا دیکھیں خان صاحب کی جو پالسی تھی وہ بڑی کلیر تھی انہیں نے کہا تھا کہ ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں لیکن ہم اس دوستی کرنے میں پاکستان کا انٹریسٹ جو ہے وہ سپریم رکھیں گے اور انہوں نے اس کو آگے بڑھایا تھا ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہم امن کے لیے ہر ملک کے ساتھ کام کریں گے اور اس کی پاداش میں اس پالسی کی پاداش میں خان صاحب کی حکومت کو ریموو کیا گیا تھا اب تو وہ انٹریسپٹ نے اوپن کر دیا اب تو وہ سب کے سامنے ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ کیا لکھا گیا تھا اب تو کوئی اس میں امبگوٹی نہیں رہی نا اس کو دیکھ لیجئے تو یہ جو لیکچر دے رہی ہیں یہ جو بیٹش ہائے کمیشنر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملک میں جائیں وہاں سے ریکروٹمنٹ کریں پاکستان کے پاکستان نے لوگوں کی جنگوں کا حصہ بن کے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے ایک حساب سے ہنڈرڈ بلین ڈالرز ہم نے لوس کیے ہیں اور تقریباً لاکھ سے سوا لاکھ بندہ جو ہے وہ ہمارا انڈین جنگوں کی بھینٹ چڑا ہے کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے جو کہ کرزے کے بوجھ کے طرح اس طریقے سے دبا ہوا ہے جیسے کہ ہم دبے ہوئے کہ آج ہم ایک اور جنگ کا حصہ بنیں اور کل ہمارے ساتھ جو پردر جو ہماری جو پرابلمز ہیں وہ اگریویٹ ہوں پردر کرائسیز کریئٹ ہوں سارا کچھ ہوں بھائی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گا ان کو چاہیے یہ لیکچر بازی جا کے اپنے ملک میں کریں لیکن انپورچنیٹلی ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی پہرائے میں اس جنگ کا حصہ بن چکے ہیں جی which to me is is like attracting destruction upon yourself تو i hope کہ جو پولیسی میکر ہیں ہمارے وہ اس کو سمجھیں گے اور اگر ایسا کیا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو بدروہ کریں گے پاکستان کوئی اور جنگ افورڈ نہیں کر سکتا سبی ساتھ take it from me we just don't have the strength we don't have the we just don't have it in us any longer that we can afford and that we would be able to afford another war no we can't یہاں سر ملکہ صحیح کہہ رہے ہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں روٹی پوری نہیں ہوئے صحیح بات اچھا یہ سر یہاں سے سبل نافرمانی کی مہم آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں لوگ بل جلا رہے ہیں بچیوں کی بالیاں بیچ رہے ہیں لوگ اپنی بچیوں کی جہیز بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں آپ کے دور میں سولہ روپی کے اٹھارہ روپی آج آپ کے پاس اتنا بڑا موقع ہے کہ لوگ سڑکوں پر موجود ہیں تو آپ تحریک انصاف اسے کیش کیوں نہیں کرتی بجائے اگر غبارے آپ کو پتہ ہیں اڑائے جائیں جھنڈے باندھ کے تو آپ لوگوں کو کال دے دیں آپ لوگوں کو تحریک کی طرف لے آئیں پرامل انداز میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو یہ آپ کی سٹرٹیجی کیوں نہیں چینج ہو رہی اس پر سبی صاحب دیکھیں درد قوم درد ملک بھی ایک چیز ہوتی ہے اس وقت پاکستان امپلوڈ کر رہا ہے آپ نے خود بیان کیا ہے یہ جو سارا کچھ ہے آج میرا بل جو تھا وہ تقریباً بیس ہزار کے زمرے میں آیا کرتا تھا اس دفعہ جو بل آیا ہے وہ پچپن ہزار روپی آیا ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کا کوئی بندہ جو ہے جس قسم کے بل آ رہے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی اس سے بھی اور سیچوئیشن خراب ہونی ہے آئندہ ایک دو مہینوں میں کیونکہ کمیٹمنٹس آئی ایم ایف کے ساتھ کی جاتے ہوئی ہیں اس کو منتلی بیسس کے اوپر بڑھایا جا رہا ہے تو یہ اب دیکھیں جب آپ جاپس جاتے ہیں اس کو ہم ذرا ایکسپینڈ کرتے ہیں آج ہم کیوں یہ بجلی کی اتنی قیمت جو ہے وہ ہم ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے عیوب خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے اپنے یارہ سال کے عرصے میں تقریباً دس ٹیم بنائے منگلہ تربیلہ سارا انہی کی اوارسک سب انہی کے دینے اس کے بعد پچاس سال تک کوئی ڈیم نہیں بنا کیوں نہیں بنا کیونکہ جو بھی آیا اس نے مال بنایا اور مال ڈیم سے نہیں بنتا بگوز ٹینیور اف گورنمنٹ بانچ سال ہوتی ہے یہ قوک منی بنانا چاہتے تھے آئی پی پیس جو ہے اس قوک منی بنانے کا جو ایک ذریعہ تھا ایک طریقہ تھا انہوں نے کروڑ اربہ روپیہ کمایا آئی پی پیس کے اوپر اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے اس میں یہ سارا کچھ تھا جو آج ہم پرداش کرنا پڑ رہا ہے ہمیں بحاصیت پاکستانیوں کے تو ان مجرمین کو کیوں نہیں پکرا جاتا اس کے بعد خان صاحب آئے انہوں نے آٹھ ڈیم اور شروع کیے ساڑھے تین سال میں آٹھ ڈیم اور شروع کیے تو کون محبت کرتا ہے اس ملک سے کون محبت کرتا ہے اس قوم سے جس کی پاداش میں آپ نے ان کو آٹھ سو چار میں ڈالا ہوئے یہ بڑے بڑے آپ سبسٹینٹف سوال کر رہے ہیں ان کا جواب دینا جو ہے میں تکلیف ہوتی ہے جب انسان بولتا ہے جب یہ سارا کچھ جب آپ سوال کرتے ہیں تو انسان کے سارا کچھ گھوم جاتا ہے آنکھوں میں کہ جی کیا ہوتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اوپن جو ہے پلنڈر پائلچ ہوتا رہا ہے اس کو تباہ ہو برباد کرتے رہے ہیں آپ کو آتے ہیں لوٹتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں آتے ہیں لوٹتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے پھر ان ایکٹ کرتے ہیں کوئی اور ڈراما اور اس کی بیسز کے اوپر واپس پھر لوٹنے آ جاتے ہیں یہ ملک میں پشتے تیس سال سے پہنتیس سال سے یہ آپ کے لگے ہوئے چھکر تو یہ ہمارا جو ہے ہم لوگ جو کہ پاکستان اس وقت جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے کہ تباہی کے دھانے کے اوپر بیٹھا ہوئے یہ عوام برداشت نہیں کر سکتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ جو حکومت وقت ہے کہنے کو تو وہ کیٹے کا گامٹ ہے لیکن وہ تو بڑے لمبے ارسے کے لیے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور کے اوپر ریمیڈی جو ہے وہ پروائیڈ کرے کل ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا اور ہم نے کہا ہے کہ جہاں ہم عوام کے اسپوطالبے کو سپورٹ کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایمپلوٹ نہ کرے یعنی یہ انرکی کی طرف نہ بڑھے ہم انرکی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر وہاں پہنچ کے تو پھر کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا بلکو صحیح بلیک انڈ وائٹ کا مسئلہ نہیں ہے سبی صاحب اس میں اور سے بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں پی ٹی آئی ایک مہم بے وطن جمعات ہے ہماری ریڈیشپ مہم بے وطن ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سپورٹیو رول پلے کریں in this transition to a democratic advert اس کے لیے ہم جا کے سب انسٹیٹوشنز میں یہی پریڈ کر رہے ہیں وہ عدلیہ ہو وہ ای سی پی ہو وہ کوئی اور ہو ہم یہی جا کے کہہ رہے ہیں hold elections within the constitutionally stipulated period of 90 days and let a proper mandated government come and rule this country صرف وہی حکومت آئے گی جب تو وہ مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہے کوئی caretakers جو ہیں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ artificially plant کیے گئے ہیں بالکل صحیح بات یہ issue ہے میرے بھائی یہ issue ہے یہ آپ کو ہدایات عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے ظاہر انہیں حالات کو تو پتا چلتا ہے کہ وہ agitation کی طرف لے کے جا سکتے تھے لیکن وہ نہیں لے کے جا رہے کیا یہ بات درست ہے صاحب دیکھیں خان صاحب نے long march اپنا دو دفعہ abort کیا تھا یہ this is part of history پاکستان's political history کیوں وہ کہتا تھا کہ میہ آگے جانے سے یہ violent ہو سکتا ہے میں violence نہیں چاہتا اور آج اس کو accuse کیا جا رہا ہے کہ وہ 9th of میہ کی violence کا architect ہے اس سے بڑا بڑی travesty کو ہی نہیں ہو سکتی ہے دو دفعہ اس نے اپنی major political initiative کو abort کیا کہ خدا نفاس تھا پاکستان میں violence نہ ہو جائے سفر کیا اس کی وجہ سے he suffered politically لوگوں نے بات نہیں کی بلکل لیکن اس کا باوجود he remains steadfast کوورٹ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بہتات میں ان کو criticize کیا گیا کہ یہ ہمیں مار دے گا تباہ کر دے گا لیکن اس کا وہی تھا ایک ہی جواب ہوتا تھا میں غریب سے اس کا روزگار نہیں چھینوں گا میں مزدور سے اس کا روزگار نہیں چھینوں گا اس کی سوچ کو تو سمجھیں یار خدا کے واسطے بیٹھ کے اس کی سوچ کو سمجھیں پھر اس کے بارے میں judgments دیں آپ نے kangaroo courts کے ذریعے ان کو آپ نے punishment award کی ہے اور وہ جو kangaroo judge ہے وہ اس کو آپ نے مرات سے نواز رہے ہیں اس کے لیے special oppositions create کر رہے ہیں جبکہ اس کا محاسبہ ہونا چاہیے جبکہ اس کا trial ہونا چاہیے کہ کس basis کے اوپر اس نے یہ judgment دی ہے تیس منٹ میں اس نے چھتیس پیج کی judgment لکھ کے کھما دی یہ بھی یہ بھی history کا حصہ ہے بارہ بجے انہوں نے ختم کیا hearing شروع ختم کی بارہ بج کے تیس منٹ کے اوپر چھتیس پیج کی judgment اس نے تبا دی کہ یہ here it is اور یہ اپنا شرط اپنا جلدی سر وہ اپنا resume نہیں لکھ سکتا اپنا cv نہیں لکھ سکتا میں آپ کو guarantee دے کہ کیسا ہوتی جی 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 بالکل یہ حقائق ہے روح صاحب ان کا جا بھی مولوی مشتاق کئی ہوگا جس طرح اس کے جنازے پر آپ کو پتا ہے چھوڑ کے بھاگنا پڑا اپنا چیز ہے آپ کی اس policy کو آپ کی جماعت کو اس کی پرامن اور محبے وطنی کو salute کرنے کو دل چاہتا ہے ورنہ جو حالات ہیں اس وقت تو آپ ہلکا سا اشارہ کریں عوام کو تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں politically لیکن آپ نہیں اٹھا رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ واقعی پاکستان سے پیار کرتے ہیں اچھا سر عمران خان صاحب کو offers بھی کی جا رہی ہیں بیرون ملک جانے کی علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا ماضی میں بھی ہے پھر ہماری بھی reports ہیں جی ایٹی کے بھی گھنٹا کو investigation ہوئی کہ party کی صدارت چھوڑ دیں اور باہر چلے جائے تو یہ کیا چاہتے کیا ہے عمران خان باہر چلے جائے تو کیا کریں گے یہ پھر دیکھیں خان صاحب کے اوپر pressure بہت دیر سے ہے اور جو پاکستان کی tradition رہی ہوئی ہے وہ یہی رہی ہوئی ہے نا کہ لوگ remove ہوتے ہیں اس کے بعد وہ deal کرتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں پھر باہر بیٹھ کے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا وہ دوارہ سے negotiate کرتے ہیں اور جو powers that be وہ پھر ان کو کہتی ہیں جی آئیے آپ کا پھر ایک ہم آپ کو اور chance دیتے ہیں تو وہ تین سال چار سال کے بعد آ جاتے ہیں وہ پھر ایک اور باری لیتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں تو خان صاحب is a non-traditional politician خان صاحب اس mindset کے بندے نہیں وہ ملک کو لوٹنے تو آئے نہیں تھے نہ انہوں نے ملک کو لوٹنا ہے وہ ملک کو کچھ دے کے ہی جائیں گے ملک سے لے کے کچھ نہیں جائیں گے لیکن یہ ہے کہ pressure تھا ان کے اوپر تھا وہ minus one formula جو ہے وہ بڑی دیر سے کوشش ہو رہی ہے وہ شاید آج بھی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ نکلیں گے تو پھر کسی اور کو anoint کر دیں گے وہ party کو lead کرے گا تو یہ ہوگا نہیں party دیکھیں میں نے میں نے اپنی جتنی بھی میری political sort of i've been writing on politics for a number of years for two or three decades میں نے کسی بھی phase میں لوگوں کی attachment اتنی emotional طریقے سے ایک شخص کے ساتھ نہیں دیکھی ہے جتنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج پی آئی ساری ہم جیسے سب لوگ ایک طرف کھڑے ہو کے ہمیں دس ووٹ نہیں ملیں گے اگر خان صاحب نہ ہو بینک ہے سارا وہ خان صاحب کا ہے خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی کا concept ہی کوئی نہیں تو یہ یہ لوگ بتا دی بتا دی i don't know کہ ان کے ذہنوں میں obviously you know جب ایک شخص کے ساتھ یہ deal نہ کر سکیں deal کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ان کے لیے چونکہ ان تمام لوگوں کے اوپر ان کے پاس files ہوتی ہیں backs up files ہوتی ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہوتا ہے کسی سے چھپی باتیں نہیں ہوتی انہیں files کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو باہر نکالا جاتا ہے وہ lambs کی طرف انہوں وہ اپنی دم جو ہیں وہ اپنی ٹانگوں میں چھپا کے نکل جاتے ہیں پھر واپسی کا سفر ان کا آگاز ہوتا ہے اس کے لیے نیگوسیئیٹ کرنا شروع خان صاحب یہ جتنی مرضی لگے رہے ہیں دو صدیان لگا دے ایک پیسے کی corruption ثابت نہیں کر سکتے دوسری بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں انسان کو توڑ نہیں سکتے میں بہت دیر سے جانتا ہوں 35 سال سے جانتا ہوں وہ شخص جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں ان سے انشاءاللہ مرضی کر لیں میں نے پہلے بھی وہ سمی ابراہیم کے پروگرام میں بیٹھ میں نے اور جو لوگ گئے ہیں ان کو ملنے میں تو انفرشنیٹلی بھی تک نہیں جا سکا مجھے اجازت نہیں ملی وہ آئے ہیں ان باپس انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کھڑا ہوں میرے لوگوں کو کاؤ کے کامپرمائز نہیں کر یہ ان کا میسیج آتا ہے کوئی اور نہیں آتا کہ جی میرے ساتھ یہ جو باقی سارا کچھ آتا ہے نا کہ جی وہ بری حالت میں رہ رہے ہیں کمپین کر رہے ہیں خدا گواہ ہے کوئی کمپین نہیں کر رہے ہیں نہیں کر تمام میڈیا کی کوئن ایجز ہیں میڈیا کی فیبریکیشن ہیں عمران خان کسی بات کے اوپر کہتا ہے جیسے مرضی رکھنا ہے آپ نے مجھے رکھ لو میں یہیں ہوں میں کہیں نہیں جاؤ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے میں اس پہ بڑا نتیجے پہ پہنچا ہوں ایک تو سپورٹس بھی سپورٹس میں رہے ہیں آتھلیٹ رہے ہیں ساری سچویشن دیکھی ہوئے جو پاکستان کے سیاستدار اور طاقتوار لوگ نہیں دیکھتے لیکن خان صاحب کا ایمان واقعی بڑا مضبوط ہے ایک زلزلہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس میں میرے ساتھ ایک باڈی لینگوچ ایکسپرٹ تھے اسٹریلیان میں نے انہوں نے ویڈیو دکھائی وہ کہتے یہ شخص ڈرا نہیں ہے باقی سارے بھاگ رہے تھے ان کے دور اقتدار میں تو وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ نے دیکھا وہ جب ورینجرز نے حملہ کیا وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے باقی سب لوگ ڈر رہے ہیں انسانی فطرت ہے تو باقی اللہ کا ایمان جب تک اللہ پر ایمان ہو انسان کو تو پھر کوئی چیز نہیں تو ہو سکتی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی فیتھ پیسٹ کنوکشن بڑی ہے عمران خان صاحب میں بہت فیتھ ان کا اتنا اتنا سالٹ فیتھ ہے کہ وہ بلکل شیک نہیں ہوتے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مشکل وقت تاں گزر جائیں گے ایک ہی ان کی بات ہوگی ہے گزر جائیں گے انشاءاللہ ہم نے ان کو سینہ ہے ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آگ کے دریا سے گزریں گے آج بھی ان کا میسیج ہوئی ہے چینج نہیں ہوا بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں آپ ہسٹری کی کتابیں پڑیئے سبھی صاحب آپ نے پڑی ہوں گی آئیم شور آپ پڑیئے بہت بہت لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں بہت بہت لوگ بلد کر جاتے ہیں گیون کر جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کمپرمائز کر لیتے ہیں وہ شخص سے کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں میں ٹھیک بات کر رہا ہوں میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں میں کیوں کمپرمائز کروں ان کے ساتھ جو کہ اس میں بلیب نہیں کرتے ہیں بلکل سید ایک پچھلے میں نے آرٹیکل میں لکھا بھی تھا کہ ہم نفرتوں کا شکار ہو گئے ہیں ہم نے اپنے لیے نفرتیں جو ہے نا وہ کو create کی ہیں ہمیں اس نفرت کے دریار کو you know eliminate کرنا ہوگا اور ہمیں you know بیٹھنا پڑے گا ہمیں common ground جو ہے وہ تلاش کرنی ہوگی ہمیں پھر مل کے آگے بڑھنا پڑے گا اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے سبی سا انسان نفرتیں ویسے تو بہت جلدی create کر دیتا ہے نا آپ لوگ کر دیتے ہیں لیکن ان کو ختم بھی کی جا سکتے ہیں اور کرنا پڑے گا اگر otherwise تو ملک جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا just you know break up into bits and pieces آپ اس کو یہ کٹھے نہیں کر سکیں گے رکھی نہیں سکتے جو آج جو common لوگوں میں جو غریب لوگ ہیں جو اس میں frustration ان کی زندگی جو ہے وہ possible نہیں رہی ہے they can't survive ان کو خیال نہیں آرہا ان کو حساس نہیں ہے کہ انہوں نے ملک کو کس نہج کے اوپر پہنچا آتی ہے بلکہ صحیح آپ نے بات کی فیت کی واقعی عمران خان صاحب کی فیت ہے تو سر طبی چوبیس چوبیس کروڑ لوگ دیوانے بھی تو ہیں اچھا لیکن ابھی ایک بڑا معاملہ آپ نے کہا مل کر بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے اعتزاز ایسا نبی پیپلز پارٹی کے اجلاس میں تھے وہاں آئینی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بریفنگ بھی دی وہ ان کی رکنیت آپ کو پتا ہے محتل ہے وہ خان صاحب کے بڑے قریب تھے اب جو کچھ خبریں آپ کو پتا ہے وہاں بھی کچھ ایسے لوگ دوست ہوتے ہیں جو ایسی باتیں بتاتے ہیں ان کی بھی تجزیہیں کہ زرداری صاحب ہو سکتا ہے مل بیٹھنے کی بات چیت کرنا چاہے آپ بھی کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھ کے بات کرنا چاہیے تو آپ کیا ان لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں سبی صاحب میں سوال آپ سے کاؤنٹر سوال کروں گا کہ کیا چیز مقدم ہے ہمارے لئے اس you know at this moment in history کیا چیز مقدم ہے وہ پاکستان ہے ہمارا ملک ہے ہم نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ صحیح پوزیشن لی ہوئی ہے اگر اس پوزیشن کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی آ کے کہتی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو میں میری اپنی ذاتی رائے ہے ہمیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے جیسا میں نے پہلے کہا ہے پاکستان جو ہے اب کسی ایک شخص کے قابو میں نہیں رہا حکومت کے اس لیے بہت ڈیفکلٹ ملک بن گیا ہے حالات جس طرح خراب ہو گئے ہیں اس میں لوگوں کو مل بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی جو پوزیشن ہے جو ایک پرنسپل پوزیشن ہے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں کوئی پارٹی کہتی ہے جی کہ نویل دن میں الیکشن کروانے ہیں آئیے ہم تیار ہیں بالکل بات کریں گے کوئی بھی آ جائے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ اے ہے یا بی ہے یہ ایکس ہے یہ وای ہے نو ہمیں کہتے ہیں نائنٹی ایک it's a constitutional position نائنٹی ڈیز مل کے کام کرنے کریں اب پیپلز پارٹی میں ڈراما چل رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نائنٹی ڈیز میں کچھ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں وہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں تو اس قسم کی اپروچ میں آپ کو you will have to come out کلیرلی ایک پارٹی position آپ کو define کرنی پڑے گی آپ کو ان کے ایک لیڈر ایک چیز کہتا ہے دوسرے دن دوسرے لیڈر آکے کوئی اور چیز کہہ رہا ہوتا ہے ہماری position ایک بالکل consensus position ہے نائنٹی ڈیز میں انتخابہ that is the only way out of this crisis ہم سب کے any principled and constitutional positions کے اوپر اگر لوگ آکے ہم سے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں سبی ساتھ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ہم ہماری پارٹی ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کے لیے بالکل تیار ہے بالکل تیار ہے great اچھی بات اچھا election commission کے بھی آپ کو پتا ہے امریکی سفیر ڈاللڈ بلوم صاحب بھی ملاقات کرنے چلے گے لیکن وہ صدر صاحب سے ملنے کو تیار نہیں ہے اب صدر صاحب کے پاس صرف طاقت تو ہے اگر وہ announce کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں وہ آزم نظیر طارع خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں جو سابق وزیر قانون ہے کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے پاکستان کے نوے فیصد مقلائے گریہ ہیں قانون کہہ رہے ہیں تو صدر صاحب منڈے مورننگ کو اس چیز کا اگر اعلان کر دے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بارہ نومبر کو election ہونے ہے اب جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے وہ تو ویسے بھی نہیں مان رہے اور اپنے جس طرح ان کے بیوروکریٹس جو بات نہیں مانتے انہوں نے چھوٹی پر بھیج دیں ایک لیٹر جاری کر دیں جو نہیں سنتا تو اپنا twitter account کھول کے اس پر ڈیٹ ڈال دیں اس پر کیا مشکل ہو سکتی آپ کے حیال دیکھیں صدر صاحب کے پاس پاور ہے پہلے آپ نے آپ کا سوال کا پہلا حصہ جو ہے یہ ایک شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے کہ election chief election commissioner جو ہے وہ american ambassador کو تو ملتا ہے اور وہ آتا ہے اس کے ساتھ ملتا ہے ایک ایسے موقع کے پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں کم از کم کہنے کی حد تک تو ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں وہ ایک الادہ کہانی ہے اس کے ساتھ تو وہ ملتا ہے لیکن پرزیڈنٹ کی کال کے اوپر پرزیڈنٹ کی تین پوزیشنز ہیں پرزیڈنٹ پارلمنٹ کا حصہ ہے پرزیڈنٹ آپ کے وفاق کی علامت ہے اور پرزیڈنٹ ایک سپریم کمانڈر اپ دی آن فورس ہے تین ان کی پوزیشنز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہیں پرزیڈنٹ کے پاس پاور ہے کہ جب assembly وہ ڈیزول کریں تو تاریخ بھی وہ دیتے ہیں اب وہ کانسٹیٹوشنل پوزیشن ہے بل انہوں نے دے کہ وہ پاور پریزیڈنٹ سے لے کے چیف الیکشن کمیشنر کو پاس کر دی ہے سبھی صاحب اب بل کو پاس کرنا پڑا اس لیے کہ ان کے پاس نمبر نہیں تھی اگر مجاریٹی ہوتی تو یہ کانسٹیٹوشن امینڈمنٹ بھی کر لیتے اب یہ الیکشن کروانا نہیں جا رہے پریزیڈنٹ صاحب کی پاور ہے پریزیڈنٹ صاحب آئی ہوپ کہ وہ کہیں اور کریں ان کی پاور ہے کانسٹیٹوشن پاور ہے اس کو ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے میرا خیال ہم گریجلی اس طرف بڑھ رہے ہیں یہ میری ذاتی رہا ہے اور لیکن چیف الیکشن کمیشنر صاحب ان ٹاؤٹس کے ٹاؤٹس ہیں یہ بھی ٹاؤٹس ہیں ان ٹاؤٹس کے آگے سب ٹاؤٹ ہیں وہ تو وہ ہی کر رہے ہیں جو ان کو کہا جا رہے ہیں وہ جو ان کا جو پلان ہے وہ ہے الیکشن نہ کر رہے ہیں تھوڑا سا یہ نا آپ کے اوپر کوئی منشی کہا تھا فواد چودری نے تو بڑا مسئلہ بن گیا تھا میں نہیں چاہتا کہ میری میں سے آپ کو کوئی مشکل پڑھ جائے حقیقت ہے دیکھیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اپنی constitution position ہے ملک بھلا کر سکتے ہیں وہ میری ان سے میں ان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ ان کو چاہیے کہ پاکستان کے حق میں استعمال کریں الیکشن کروائیں اس ملک میں جو وہ کر رہے ہیں یا جو وہ صحیح کام نہیں ہو رہا الیکشن پسپون کرنا ملک مسائل کا حل نہیں ہے الیکشن جلدی کر ساپ کو کمانڈ ہی ہوتی ہے پریزیڈنٹ تو ریکویس نہیں کرتا اس کو انہوں نے کیا تھا جب چودہ میں کی بات ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے ریکویس کی تھی چیف الیکشن کمیشن کو اس وقت بھی انہوں نے تو اب دیکھیں کہ سادر صاحب اگلا سٹیپ جو کیا ملک کے بھلے میں ہو سر آخر میں چھوٹے سے ایک دو سوال ہیں بس نواز شریف صاحب کی پندرہ ستمبر کو واپسی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ واپس آئیں گے ویسے میں گھن رہا تھا مختلف تاریخ دیتے رہے پانچ سال میں اب ایک سو چون دفعہ کہہ چکے ہیں اب کیا وہ پندرہ ستمبر کو آتی ہوئے لذر آرہے پندرہ مہینے ان کا اپنا سکا چھوٹا بھائی جو ہے وہ پرائیم پاکستان برطانیہ کا بارڈر کھول دے پاکستان سارے ہی ادھر چلا جائے یہ زیادہ آسان نہیں ہے وہ ابھی تک جو جاتے ہیں وہاں لوگ ہوتے جو اس ملک کو لوٹا ہوتا ہے لیکن ہر پاکستان کا شہری پاکستان کو شوڑنا چاہ رہے اس سے بڑی ٹریجڈی کسی بھی ملک کے لیے نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے اپنے عوام کا اس میں فیت اٹھ جائے جب اس کے اپنے عوام کو اس ملک میں کوئی امید کی کرن نظر نہ آئے اس سے بڑی ٹریجری سبی صاحب آپ مجھے بتائیے کسی ملک کی تاریخ میں کبھی ہوئی ہیں جب اس کے عوام اس جانتا ہوں ذاتی طور پہ وہ لوگ گئے اور وہاں انہوں نے سیٹلمنٹ کی بعد میں ظاہر ہے کچھ کے حالات بہتر نہیں ہوئے کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی لیکن واقعی لوگوں نے جانے کا سلسلہ شروع کر دی ایک سوچ تھی کہ ہم پاکستان واپس چلے جائیں گے کوئی واپس نہیں آنا سبی صاحب سب لوگ جانا چاہ رہے ہیں اس سے بڑی کیجئی جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ آپ کے اپنے عوام کا اپنے ملک میں فیت ختم ہو جائے آپ کے اپنے عوام کا آپ کو اپنے ملک میں کوئی امید تی کرن نظر نہ آئے کہ ہم یہ کریں وہ کریں گے نہیں صرف یہ لٹے رہے اور ڈاکو کھڑے ہوئے کیونکہ وہ لوٹ رہے ہیں وہ ڈاکا ڈال رہے ہیں اور وہ بھی جب لوٹ لیں گے ڈاکا ڈال لیں گے وہ بھی باہر بھاگ جائے کوئی شکریہ ڈال بہت شکریہ